مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے کہ ایک بار چند غیر مسلم امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بقر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اپنے صاحب یعنی سرکار دو جہاں کی صفات بیان کریں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارت فرمایا اے لوگوں سنو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گارے سور میں ایسے تھا جیسے میری یہ دو انگلیاں جبکہ ہیرہ پہاڑ پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چڑھا تو بھی میں نے ان کے بہت قریب تھا اس قدر قرب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرافائے اقدس کو بیان کرنا بہت دشوار معاملہ ہے ہاں علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی و جہاہو کریم کے پاس چلے جاؤ وہ بیان کر دیں گے وہ لوگ امیر المومنین حضرت مولا علی الشیر قدا کرم اللہ تعالی و جہاہو کریم و رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی اے ابو الحسن اپنے چچا کے بیٹے یعنی پیارے آقائے دو جہاں پیر حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاب بیان کریں تو آپ رضی اللہ تعالی نے انہیں اشارت فرمایا آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ظلفیں بہت زیادہ گنگریالی نہ تھی بلکہ کچھ خمدار تھی جو کانوں تک ہوا کرتی کشادہ پیشانی سرمگی آنکھیں چمکدار دان بلند بینی گردن خوب شفاف جیسے چاندی کی سراحی جب چلتے تو مضبوطی سے قدم جماتے جیسے بلندی سے اتر رہے ہو جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو کامل توجہ فرماتے جب قیام فرماتے تو لوگوں سے بلند معلوم ہوتے اور جب بیٹھتے تو تب بھی سب میں نمائع ہوتے جب کلام فرماتے تو لوگوں پر خموشی چھا جاتی جب خطبہ ارشاد فرماتے تو سامعین پر گریہ تاری فرما دیتے لوگوں پر سب سے زیادہ رحیم و مہربان یتیموں کے لیے شفیق باپ کی مانی بیباؤں کے لیے قریم و نرم دل سب سے زیادہ بہادر سب سے زیادہ سخی اور روشن چہرے والے تھے ابا یعنی جبہ زیدے دربتن فرماتے جو کی روٹی تناول فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقیہ چمڑے کا تھا جس میں خجور کی چھال بڑی ہوئی تھی چار پائی کیکری لکڑی کی تھی جو خجور کے پتوں کی رسی سے بنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عمامے تھے ایک کا نام صحاب جبکہ دوسرے کا نام اقاب کہا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اشیاء ضرورت میں تلوار زلفقار اونٹنی غدبا خچر دلدل گدا یعفور گوڑا بحر بکری برکاتہ اسا ممشوق اور جنڈا لواو الحمد کے نام سے معصوم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو خود باندھتے اور اسے چارہ ڈال دیا کرتے کپڑوں کو خود پہ وند لگا لیا کرتے جوتے کی اسلا بھی خود فرماتے مالیہ کرتے مکمل حلیہ بیان فرمانے کے بعد امیر المومنین حضرت مولا علیہ شیر قدا رضی اللہ تعالیٰ نے وطرم اللہ تعالیٰ واجہہوالکریم نے ارشاد فرمایا لم ارقبلہو ولا بعدہو مثلہو میں نے آقا علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں آپ جیسا دیکھا ہی نہیں ہے اب کلم توڑا اتنی خوبیہ بیان کرنے کے بعد کہا یہ نہ سمجھ لینا یہ ساری آقا دو جہاں کی خوبیہ بیان ہو گئیں بلکہ سرکار سے پہلے اور سرکار کے بعد علی نے سرکار جیسا دیکھا ہی نہیں ہے یہ ہے عشق رسول کی انتہا ایک مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ واجہہوالکریم اے غیر مسلم کے باگ میں گئے اور کمے سے پانی کے سترہ ڈول نکالے ہر ڈول کے بدلے ایک خجور تیہ ہوئی تھی کہ آپ جتنے ڈول نکالیں گے ایک خجور اس کے بدلے ملے گی اے غیر مسلم نے اپنی تمام قسم کی خجوریں حضرت مولا علی کے سامنے رکھ دی کہ جو خجوریں چاہے لے لیں آپ نے سترہ عدر اجوا خجور لے لی اور جا کر پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو الحسن یہ خجوریں تمہیں کہاں سے ملی آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت فاقہ کی خبر ملی تو میں نے کام کی تلاش میں لکل گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کی کچھ چیز حاصل کر سکوں پیارے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کیا تم نے یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کیا ہے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ بھی اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام سے محبت کرتا ہے وہ فقر و فاقہ اس کی طرف اتنی تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے پانی سلاب کی نچلی جانب گرتا ہے لہذا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اسے چاہیے کہ فقر و فاقہ کے لیے صبر کی صورت میں ڈال تیار رکھے کہنے کا مطلب یہ حباب زباکار اس واقعے میں حضرت مولا علیہ شیر خدا کے عشق رسول کے متعلق آپ سن رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی عشق رسول کے امار آیام افروض واقعات سے سجی ہوئی ہے حجرت کی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بستر رسول پر لیٹنے کی سعادت نصیب ہوئی ذرا سوچئے کہ کوئی آپ اپنے گھر میں رات کے وقت آرام کر رہا ہو اور اسے یہ خبر مل جائے کہ باہر دشمن اس کی جان کے در پہ ہے تو اس کی نیند اڑ جائے گی اس کا چین و سکون غارت ہو جائے گا اگرچہ وہ یہ جانتا ہو کہ باہر سیکیورٹی کا عالی نظام موجود ہے مگر پھر بھی اسے اتمنان نہیں ہوگا حضرت مولا علی کی بیرمثال ہمت اور کامل جذبہ اور محبت پر یہ جاننے کے باوجود کہ باہر دشمن گھاٹ لگائے بیٹھے ہیں کبھی بھی وہ دشمن حملہ ہو اور ہو سکتا ہے اپنے مطلوبہ شخص کو نہ پا کر گسے اور جنجلاہت میں دشمن کوئی بھی بار کر سکتا ہے لیکن حضرت مولا علی نے ان سب باتوں کی ذرا بھی پروانہ کی جیسے یاکہ علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو بلا کر فرمایا مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے لہٰذا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا تم میرے بستر پر سبت چادر اوڑیں لیٹ جانا اور سو جانا قرائش کی ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے مالکوں کے سبرت کر کے تم بھی مدینہ چلے آنا چنانچہ حضرت مولا علی نے لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپنا شروع کی اور مکہ میں دین دن تک رہے پھر امانتیں ادا کرنے کے بعد مدینہ شریف چلے گئے یہاں تک کہ قبع شریف پہنچ گئے آقا علیہ السلام حضرت کلسوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف فرماتے یہ بھی وہی ڈھیر گئے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے اس واقعے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی رات چین سے نہیں سویا یہ واحد رات تھی جس میں میں چین سے سویا ہوں ان سے پوچھا کہ اس رات آپ چین سے سوے کیوں کہتے ہیں کہ میرے سرکار نے کیوں فرما دیا تھا کہ مولی مولا علی اس بستر پر سو جانا اور صبح اٹھ کر آمانتیں دے کر واپس آنا میں نے یہ جان لیا جب میرے سرکار نے کہہ دیا ہے اب یہ بستر بستر موت نہیں بن سکتا بستر راہت بن چکا ہے یہ عشقہ بابسی وقار یہ محبت کا آلہ میارہ حضرت مولا علی مشکل کشان شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہو الكریم اس کے علاوہ کی بے تمام بے شمار حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی کے واقعات ملتے ہیں آقا علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے رامی ہے آقا علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ناظر النبی علیہ علیہ یا علیہ انتا سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ و حبیب کا حبیبی و حبیب حبیب اللہ و عدب کا عدب و عدبی عدب اللہ و الویل لمن اب غدا آقا علیہ الصلاة والسلام فرماتے آقا علیہ الصلاة والسلام نے حضرت مولا علی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا اے علی تو دنیا میں بھی سردار ہے تو آخرت میں بھی سردار ہے جو تیرا پیارا ہے وہ میرا پیارا ہے جو میرا پیارا ہے وہ اللہ کا پیارا ہے جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اور اے علی اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جس نے میرے جانے کے بعد تیرے ساتھ حقز رکھا آقا علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا یا علی انتا اقیف دنیا والآخرہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے آقا علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا یا علی من تنتو مولاہ فعلی مولاہ اے علی جس کا میں مولا اس کا علی تو مولا اور یہ ساری شان حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہالکریم کی سرکار دو جہاں نے خود بیان فرمائی اللہ رب العصد کی بارگاہ بے قص پناہ میں دعا گو ہیں اللہ رب العصد اپنے پیر حبیب علیہ السلام کے وسیلے جلیلہ سے ہم سب کو مولا علی مشکل کشاہ شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہالکریم کی شان و عصبت کو سمجھنے کے بعد آپ سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے آپ کی محبت اور عقیدت میں زندہ رکھیں اسی عقیدت میں موت عطا فرمائے باقر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین